اللہ الرحمن الرحیم ایک روز گھر سے باہر سب بچے کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے وہ بڑے حسین و جمیل خوبصورت اور شاندار آدمی تھے نہائیت اندہ لباس پہنے ہوئے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور ان کو الگ لے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چار سال تھی بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے وہاں سے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش و خورم ہیں مسکر آ رہے ہیں البتہ چہرے پر کچھ حصر ہے ان سے پوچھا بیٹا کیا ہوا کون آدمی تھے وہ تمہیں کیوں اٹھا کر لے گئے تھے اور کہاں گئے تھے حضور علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معصومانہ زبان سے سارا قصہ سنا دیا کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک یعنی سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چاک کیا پھر گوشت کا ایک لوتڑا دل نکالا اور اس کو چیر کر سیاہ دانا اس میں سے نکالا صاف پانی ان کے پاس تھا اس سے دویا پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئے مجھے تکلیف کچھ نہ ہوئی بلکہ ٹھنڈک سی معلوم ہوئی اور اب تک معلوم ہو رہی ہے حضرت حلیمہ اور حضرت حارس نے حضور علیہ السلام کو چمکارہ اور پیار کیا سینے سے لگا کر گھر لے آئے دوسری بار شک صدر کا واقعہ آپ کو دس سال کی عمر میں پیش آیا یہ حضرت ابو حریرہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابی نئیم وغیرہ میں مذکور ہے جب دوسری مرتبہ شک صدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور سارا ماجرہ بیان کیا آپ کی والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھی کہ آپ پر ضرور نبوت ہوگی آپ کو تسلی دی گود میں بٹھایا اللہ نے ایسا کر کے آپ کے قلب کو دنیاوی خواہشات سے پاک کیا اور اس کے بعد آپ ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بوتوں کی پوجہ کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت کرتے جیسا کہ ان سے قبل انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا آپ علیہ السلام رات کے تیسرے پہر غارہ ہرہ میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد اور تسبیح میں مصروف رہتے حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک چالیس برس ہو گئی اور وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور پہلی وہی کا نزول ہوا یہ ستائیس رجب کی مبارک راتی حضور رات کے تاہی حصے میں غارہ ہرہ میں عبادت میں مصروف تھے اچانک جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کو سلام کیا اور پہلے کی طرح آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اسے آب زمزم سے تین مرتبہ دویا اور اسی طرح آپ کے قلب کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا اس کے بعد جبرائیل آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا اے محمد پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا جبرائیل نے فرمایا اے محمد پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھائے جس کا اسے پہلے علم نہ تھا آپ نے پھر وہی جواب دیا جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا اے محمد پڑھئے کہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے آپ نے پھر وہی جواب دیا اس کے بعد جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے یہ پہلی وہی کا بیان تھا پہلی وہی میں سورہ الگ کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں اس وہی سے آپ کے جسم مبارک پر لرزہ تاری ہو گیا اور آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اس وقت آپ کی عمر چالیس برس تھی آپ گھر پہنچے اور حضرت ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا مجھے چادہ روڑ دو اس کے بعد آپ نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں آپ ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں بے شک اللہ آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد آپ پر وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تئیس سال تک جاری رہا اس عرصہ میں اللہ نے وہی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا چوتی مرتبہ آپ کے قلب مبارک کو میراج کی رات میں سفر میراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا دوستو یہ تھے شک صدر کے واقعات پہلی مرتبہ شک صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہے جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں دوسری بار دس برس کی عمر میں شک صدر ہوا تاکہ جوانی کی پر آشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں تیسری بار غارہ ہرہ میں شک صدر ہوا اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بر دیا گیا تاکہ آپ وہی علاہی کے عجیم اور گران بوجھ کو برداشت کر سکیں چوتی مرتبہ شب مراج میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے مامور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسط اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدارِ الٰہی کی تجلیوں اور کلامِ ربانی کی حیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں اس واقعے کا نام شرح صدر بھی ہے اور شک صدر بھی موسیقی